بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو بھی آدمی سعودی عرب میں رہ رہا ہے اس کے لیے بہت تچی حبر ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے آٹھ نو ماہ سے سعودی عرب میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کرونہ کی وجہ سے کافی زیادہ پبندیاں لگائی گئی تھی سفری پبندیاں بھی اور کام کرنے کے اوپر بھی کافی زیادہ پبندی تھی ماسک کا استعمال سنٹرائزر کا استعمال وغیرہ اب ان سب سے پبندیاں جو ہیں وہ آستہ آستہ اٹھائی جا رہی ہیں جس کا ثبوت میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا کافی دنوں سے یہ بات چڑھ رہی تھی کہ سعودی عرب کرونا ویکسین حاصل کرنے والا پہلا ملک ہوگا تو اب یہ بات واقعی حقیقت ثابت ہوئی ہے واقعی سعودی عرب کی حکومت نے کرونا ویکسین حاصل کر لی ہے اور ثبوت کے طور پر اس کے جو وزیر ہے صحت کا وزیر اس نے یہ پہلا انجیکشن خود کو لگا کر اس بات کا ثبوت دی ہے کہ یہ واقعی سکور ہے یہ واقعی کامیاب ہے اور اس کے استعمال کی اب بقاعدہ طور پر سعودی عرب میں اجازت دے دی جائے گی جیسا کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں وصول هذا اللقاح واخدنا لهذا اللقاح وبإذن الله التخلص من هذا الفيروس الذي عنینا منها على مدار عام 2020 ومع وصول هذا اللقاح لننسا ان علينا الانتزام بالاجراءات الاحترازی التباعد والكمامہ حتى لا ترتفع الاعداد مره اخرى نعم اذن ہا هو وزیر او بحالی وزیر الصحہ یأخذ الجرعہ الاولى ہاں تو دوستو آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھا کہ سعودی وزیر نے کرونا کی پہلی جو ویکسین ہے اس کو ہد لیا ہے اس کا انجیکشن ہد لگوایا ہے تاں کہ عام لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جاسکے کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور کار آمد ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویکسین کی آنے سے سعودی عرب کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے پہلی کی طرح ہو جائیں گے آپ کھل کے کام کر سکیں گے اور جو بھی غیر ملکی سعودی عرب میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک ہشخالی کا نیا آغاز ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاں کہ انفرمیشن زیادہ لوگ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے